اسلام آباد ہائی کورٹ نے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے جناب عمران خان صاحب کو دھمکی دی ہے عمران خان صاحب نے ایک پورے سسٹم کو تھرٹن کیا ہے آج جو ججز کے ریمارکس تھے بڑے ہی سٹرونگ ریمارکس تھے عدلیہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی جج نے نہیں سنی؟ عدلیہ یا معزز ججز کے بارے میں جب بھی بات ہوئے کیرفل انداز میں الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے بنی گالا پر بڑی آپ کی نظر ہے اور آج آپ کے پاس بڑی ایک چوندی چوندی خبر بھی ہے بڑا کلیر میسیج ہے بنی گالا کی طرف سے جو تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹرز ہیں کہ الیکشن مہم شروع کی جائے ڈور ٹو ڈور کمپین کی جائے آج عمران ٹائگرز کے نام سے ایک پلیٹ فارم بھی عمران خان نے لانچ کیا فازدی زمانت مجھے امید ہے کہ ان سب کو مل جائے گی اور ان کو زمانتشت ہونتے انڈوں کی ہو جائیں گی لیکن ان کو ڈیفنیٹلی لگایا جارہا کیسز کے اوپر تاکہ ان کا جو مین فوکس ہے الیکشنز کو لے کر وہ ہٹے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ مرسات راجہ آمر عباس معروف قانوندان عباس شبیر ہمارے پولٹیکل کورسپونڈنٹ ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہیں بنی گالا پر کہ کیا وہاں پر چل رہا ہے تھوڑی دیر میں ہماری کوئنکر علینا علیہ السبہ ہمیں جوائن کر لیں گی اور آج جو بڑی خبر ہے جس پر بات ہوگی اسلام آباد ہائی کوٹ نے شوکاز نوٹس جاری کیا ہے جناب عمران خان صاحب کو 31 اگست کو اس مقدمے میں کیا ہونے جا رہا ہے اور تھوڑا یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے دھمکی دی ہے عمران خان صاحب نے ایک پورے سسٹم کو تھرٹن کیا ہے آج جو ججز کے ریمارکس تھے بڑے ہی سٹرونگ ریمارکس تھے خاص طور پر جو بنچ کے سربراہ ہیں جسس محسن اختر کیانی صاحب اور انہوں نے کہا کہ پھر ادارے کیسے چلیں گے اگر ایسے ہوا تو اور زبا چودری صاحبہ کے لیے سیکیورٹی بھی زیادہ اس کا بندوبست کیا میں آپ کو آج کچھ گفتگو سنواؤں گا حکومتی اکابرین کی وزراء کی اور یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں عدلیہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ابھی ریسنٹلی میں کوئی پیچھے نہیں جاؤں گا تو کیا وہ جو گفتگو تھی تو کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی جج نے نہیں سنی اور کیا وہ گفتگو جو تھی وہ تھرٹ نہیں تھی یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو جمیل فاروقی صاحب کے کیس کی پوری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے آج کیا ہوا عدالت میں اور پھر جو فیصلہ آیا وہ ہم سب کے لیے غیر متوقع تھا کیونکہ جو سوالات جو جج صاحب کر رہے تھے اس سے لگ رہا تھا کہ وہ مکمل مطمئن ہیں لیکن بہرحال ان کا فیصلہ اس میں دو روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا اور پھر یہ جو توہین عدالت کی جو سماعت ہو رہی ہے جو دہشتگردی کے پرچے درج کیے گئے ہیں اس پہ اقوام متحدہ نے ریاکشن دیا ہے بڑا سٹرونگ ریاکشن سیکریٹری جنرل صاحب نے کہا کہ ہم ووچ کر رہے ہیں اور اب یہ معاملہ انٹرنیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس وہ اس کو دیکھے گا اور یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہونا چاہیے شفاف انداز میں ہونا چاہیے گویا دوسرے لفظوں میں اس کو مسترد کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے یونائٹن نیشن نے بھی اس پر اظہار کیا ہے جو انڈیریکٹلی جو اس کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور بعد ہی ان نظر میں اس کا مطلب ہے کہ یہ درست نہیں ہے یہ ان کا جو انہوں نے کہا اب میں آپ کو سب سے پہلے تو وہ گفتگو سنواتا ہوں جو عمران خان صاحب نے کی جس کی بنیاد پر یہ سارا معاملہ ان کے خلاف توہین عدالت اور دہشتگردی کے پرچے ویسے آج انیس رہنماؤں کے خلاف جس میں عمران خان بھی شامل ہیں دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی کے پرچہ بھی درج کر لیا گیا کیس کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کہ ہم ڈی آئی جی پر کیس کریں گے ہم آئی جی پر کیس کریں گے اور جو ایڈیشنل سیکشن جج سہبہ ہیں زبا چودری سہبہ ان کے خلاف بھی کیس کریں گے سپریم کورٹ کا نام بھی لیا کہ وہاں پہ بھی جائیں گے اور کہا کہ بڑے عزت و اترام سے یہ میں کہہ رہا ہوں اپنے ججز سے اپنی سپریم کورٹ کے کہ ہم وہاں پر جائیں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا خبر آئی کنسنسز ہے تمام ججز میں کہ یہ معاملہ کیا ہے عمران خان صاحب نے خراب پروسیڈنگ شروع ہوئی آج اس کی سماعت تھی تین میمبر بینچ شوکاز نوٹس جاری کیا گیا اور کہا گیا چیف جیسے صاحب کو کہ وہ ایک لارجر بینچ بنائیں جس میں اب پانچ ججز ہوں گے کب وہ بناتے ہیں اکتیس اگست تک ویسے انہوں نے جو شوکاز نوٹس ہے اس کا جواب مانگا ہے عمران خان صاحب سے اب اس کو یہ جو گفتگو ہے عمران خان صاحب کی جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیس کریں گے جج شہبہ پر بھی اور ڈی آئی جی پر بھی اور آئی جی پر بھی لیکن اس کو کہا گیا کہ یہ توہین عدالت ہو سکتی ہے جسٹس موسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ اس سے جو نظام کیسے چلے گا بہت آج ان کے سٹرونگ ان کی ابزرویشنز اور کوئسچنز سے اب میں آپ کو سنواتا ہوں یہ جب حمزہ شہباز کا معاملہ تھا اور وزارت اعلیٰ اور وہ جو ووٹ جیپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی پنجاب اسمبلی کی یہ ایک مہینہ پہلے کی بات ہے تین ہفتے پہلے کی بات جو فیصلہ تھا اس کے بعد جب پرویز علی صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو نون لیک کے لوگ انہیں کہتے ہیں جوڈیشل وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز انہیں کہتے ہیں عدالتی وزیر اعلیٰ توہین اس طرح سے کرتے ہیں عدالت کی وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے جزز کو یہ نظر نہیں آیا نہ انہوں نے سنا بظاہر اب جی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ آئی جی اور ڈی آئی جی صاحب کو دھمکی دی گئی عمران خانے اور اس پر بھی بڑے سیخ پا ہوئے یہ سب ذرا میں رانہ سناولہ صاحب کی آپ کو بات سنواتا ہوں جو پنجاب کے چیف سیکٹری کو کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب میں جو اس حکومت کے ایک اور دوسرے بڑے اہم رہنما ہیں مولانا فضل الرحمن جوڈیشلی کے حوالے سے مولانا صاحب نے کیا بات کی یہ ان دنوں کی بات ہے جب تین میمبر بنچ سپریم گوٹ آف پاکستان کا یہ آپ سے تین ہفتے پہلے حمزہ شہباز کے حوالے سے جو ڈپٹی سپیکر کی جو رولنگ تھی اس الیکشن کے حوالے سے جب اس کی سماعت ہو رہی تھی تو سنیے کیا کہتے ہیں مولانا فضل الرحمن یہ مولانا فضل الرحمن جو کہہ رہے تھے کہ ہم فیصلہ نہیں مانتے اور کہہ رہے تھے کہ یہ جو سارا کرائیسز ہے یہ عدالت کے فیصلوں کی وجہ سے ہوا ہے اور دھمکی دے رہے تھے کہ ہم لیجسلیشن کریں گے ہم پھر تبدیل ہی کر دیں گے سارے جو یہ جو قوانین ہیں جو یہ سب کچھ ہے ہم سب تبدیل کر دیں گے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں اچھا میں اب آپ کو ایک اور مولانا کے بعد جناب میرے قائد چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی جناب بلاول بھٹو صاحب کی بھی تقریر میں آپ کو سنواتا ہوں ان کے فرموداتِ حالیہ آپ سنیے اور مجھے بتائیے کہ یہ وہ عدلیہ کی کس طرح تعظیم میں اضافہ کر رہے ہیں یہ سب آپ نے سنا الزام ہے عدلیہ پر کہ آئین تبدیل ہو رہا ہے سٹروک آف پین یہ جو جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ تین شخص یہ ہمارے معزز ججز تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ کسی عدالت کو نظر نہیں آیا یہ کسی جج صاحب کو نظر نہیں آیا نظر آئی ہے وہ گفتگو سنی ہے وہ گفتگو عمران خان صاحب کی جس میں انہوں نے کہا کہ میں کیس کروں گا راج عامر عباس بریک پر بھی ہم نے جانا ہے لیکن آپ کو میں نے سب کچھ شنایا اپنا کومنٹ شروع کریں پھر انشاءاللہ باقی ساری گفتگو بریک کے بعد آپ سے کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو ایک بات کلیر ہونے چاہیے کہ عدلیہ یا معزز ججز کے بارے میں جب بھی بات ہوئے تو بڑے کیرفل انداز میں الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے اور اگر اس چناؤ کو یہ جو آپ نے ابھی ساری ویڈیوز دکھائی ہیں اگر ہم وہ کانٹیمٹ آف کورٹ کے ٹچ ٹون پہ دیکھتے ہیں تو یقینی طور پہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ جو کہا گیا کہ میں کیس کروں گا اور یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے انٹیگریٹی میں اچھا بڑے امپورٹنٹ آپ کو پوائنٹ ہے لیکن مجھے کہا گیا ہے کہ شارپ جو ہے نا وہ بریک پہ جانا ہے ناظرین ہمارے ساتھ سے رہیے ملاقات ہوتی آپ سے ویلکم بیک ناظرین توہین عدالت پر بات ہو رہی ہے جس کی آج سمات ہوئی اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ کو کچھ کلپس بھی دکھائے تھے اپوزیشن کے جو اس وقت حکومت میں ہیں لوگ کہ کس طرح وہ سپریم کورٹ کے جیجز کو للکا رہے ہیں اور لیکن ابھی تک ان معاملے کا نوٹس اس معاملے کا نوٹس کسی نے نہیں لیا راج عامر باس آپ کچھ کہہ رہے تھے اور ساری گفتگو میں نے آپ کو دکھائی سنوائی میں یہ بددار نہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ جو آپ نے اتنے کلپس دکھائے اور اس سے پہلے عمران خان کا کلپ دکھایا تو ہم اگر اس کو کونٹمٹ آف کورٹ کے ٹچ سٹون پہ ون ٹو ٹین کے سکیل پہ دیکھیں تو بظاہر پرائم افشائی جس کو کہتے ہیں یہ شاید ون پہ ہوگا تو وہ آپ کو ٹین پہ نظر آئیں گے اتنا فرق ہے کہ جہاں پہ وہ ڈائریکلی کہیں کورٹس کی انٹیگریٹی کی بات کر رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ تین جج یہ تین جج یہ ہیں ایسے ہیں یہی تین اور ان کی ہم بات نہیں مانیں گے اور ان کو تین ججوں کا اگر نام لے لیا جائے تو لوگوں کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا تو یہ تو ڈائریکلی کسی جج کی انٹیگریٹی کو ہٹ کرنے کے برابر ہوتا ہے اب بات یہی ہے کہ دوبارہ سے جو بھی فیصلہ ہوتا ہے فیصلے کے مطالق کہیے چاہے کوئی بھی شخص ہو جج کی ڈائریکٹ آپ نے کچھ نہیں کہنا نہیں اس میں بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ with the stroke of pen وہ آئین تبدیل کر رہے ہیں یہ کم سیریس چارجز ہیں اسی لئے میں نے کہا one to ten کے سکیل پہ وہ دس پہ ان کو آپ مارکس دے سکتے ہیں but unfortunate اب میں دیکھتا ہوں کہ اگر تو کوئی ایسی مسئلینیس اپلیکیشن آ جاتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ جناب بھی اتنے پرانے لیڈرز جن کو ہم کہتے تھے زیرق سیاستدان اور پتہ نہیں کون کون ہیں اور انہوں نے یہ کلپس کے ساتھ عدلیہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ recently انہوں نے یہ تمام شہدات کیے ہیں تو جب یہ بھی اگر کوٹ کے سامنے آئے تو یہ بڑا ایک عجیب سا کیس بنے گا اور بات یہ ہے کہ کچھ بھی ہو اگر الفاظ کے چناؤں میں آپ careful نہیں رہے اور آپ دورانے اپنی سپیچ بظاہر تو یہی کہانا کہ جی ہم اس پہ بھی کیس کر دیں گے اس پہ بھی کیس کر دیں گے اب کیس کیا اس سے مراد اپیل ہے یہ اب جب شو کاؤس کا جواب آئے گا تو وہ اس میں کلیر ایک اپنا بتائیں گے کہ جی میرا مقصد یہ تھا لیکن جو مقصد ان کا تھا باقیوں سے غالباً ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ جنہوں نے یہ کہا اور دھمکیاں تو ہمیں وہ بھی یاد ہیں کہ جناب جب کہا جاتا تھا کہ یہ زمین تنگ کر دی جائے گی تمہارے لیے تمہارے بچوں کے لیے تو وہاں ہمیں شاید ایف آئی آر بھی نظر نہیں آئی تو اب الٹی میٹلی دا میٹر اب جو چلے گا سپریم اس میں ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے خالباً اسی لیے لارجر بینچ بھی بنا دیا ہے تو اس میں یہ تمام باتیں اوپن لی ونس فور آل اگر کہا گیا ہے تو یہ تمام پھر چیزیں اگر سامنے لائی جائیں آل دو کہ یہ کانٹیمٹ کی پروسیڈنگز ہیں ایک پٹیکلر انسٹنس کے بارے میں ہے لیکن اب عوام اس میں اگر کوئی ایسی درخواستے دیتی ہے کہ جناب ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹی جائے اب تھانوں میں تو جو کرمینل ایکٹس ہوتے ہیں کوئی ٹائم بارڈ تو نہیں ہوتے کہ جناب ادھر بھی دہشتگردی کا پرچہ کٹا جائے یہ وہ کلپ ہے تو بات وہی ہے ملک میں سٹیبلیٹی کی اور انسٹیبل اور آپ نے جب سے شروع میں بتایا کہ دنیا کی جو انٹرنیشنل ہمارے ووچڈاگز ہیں یونائٹیڈ نیشنز میں ہیں اس کے علاوہ دیگر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ جس قسم کی ریپورٹنگ پاکستان میں یومن رائٹس کی وائلیشن کی اس کے بعد وہ لاؤ کی بات جو کر رہے ہیں اس کے بعد جو رول آف لاؤ کی بات ہوتی ہے تو یہ وہی باتیں ہیں کہ جس سے اس ملک نے اپنا ایک ایمیج بہتر بنانا ہے اور یہ ایمیج جو بہتر بنے گا وہ ایسی چیز سے ہوگا کہ جب رول آف لاؤ اور قانون صاحب کے لیے ایک جیسا ہمیں نظر آئے گا نظر آئے گا بالکل بظاہر ابھی تک تو جو سیچویشن ہے بڑی ایک بڑی ایک عجیب سیچویشن ہے کہ اتنی میرے پاس تو اس سے بھی زیادہ سخت گفتگو کے کلپس ہیں لیکن کیونکہ جو ہمارے ججز ہیں ہماری جو عدلیہ ہے ہمارے لیے بہت محترے میں چاہے اسلامباد ہائی کورٹ ہو چاہے پاکستان کی سپریم کورٹ ہو لاہور ہائی کورٹ ہو سندھ ہائی کورٹ ہو بلوچستان ہائی کورٹ تمام جو معزز جج سہبان ہیں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں اور میں ان کے احترام کے پیش نظر کورٹ کے اندر جو سماعت ہو رہی تھی اس معاملے پر کہ مجھ میں حمد نہیں ہے کہ وہ میں سنوا سکوں پلکل کلیر وہ تھرٹن بھی کر رہے ہیں سسٹم کو اس کو اس کے سسٹم کے محاصرے کی بات کر رہے ہیں اور آج محسن اخترکیانی صاحب جسٹس محسن اخترکیانی صاحب کے یہ ریمارکس دے کہ پھر سسٹم کیسے چلے گا کہ آپ کوئی بھی جج کرے کوئی اس کا فیصلہ ہو تو اس کے خلاف بات چیز چرو ہو جائے تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہے یہ شاید جنج صاحب نے نہیں سنی یا ابھی ان کے نوٹس میں نہیں ہے تو میں نے آج یہ چلائی اس لیے ہے کہ تمام لوگوں کو خبر ہو جائے تمام لوگ دیکھ لیں جن کو نہیں بھی پتا کہ یہ اتنے بڑے بڑے کریمنل جو ہیں اگر وہ ہم پیمانہ دیکھ لیں یہ تو حکومت سنبھالے ہوئے ہیں اور یہ تو اس نظر سے اس پیمانے کی نظر سے تو انہوں نے تو صرف توہین ہی نہیں کی پتہ نہیں اور بھی کیا کچھ کر دیا عباس شبیر آپ بنی گالا پر بڑی آپ کی نظر ہے اور آج آپ کے پاس بڑی ایک چوندی چوندی خبر بھی ہے بڑی کوئی میل ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں پر تو کیا آج بنی گالا میں کیا چلتا رہا سارا دین سبی صاحب مشکل میں ہے تحریک انصاف آپ کے سامنے ہے کہ مقدمات ہو رہے ہیں لیکن ہر محاذ پر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے آج قانونی مہارین سے ملاقات ہوئی سینئر قیادت سے ملاقات ہوئی چوئی پرویز علائی اور چوئی مونس علائی کل بھی ملے تھے عمران خان سے آج صرف مونس علائی کی ون آن ون ملاقات ہوئی بات چیت جاری ہے ساتھ ساتھ بڑا کلیر میسج ہے بنی گالا کی طرف سے جو تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹرز ہیں کہ الیکشن مہم شروع کی جائے دور ٹو دور کمپین کی جائے آج عمران ٹائگرز کے نام سے ایک پلیٹ فارم بھی عمران خان نے لانچ کیا ہے بقاعدہ اس کا ویڈیو میسج جاری کیا ہے پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے تو ماحول بنا رہے ہیں وہ کہ عوام سے رجوع کیا جائے یہ سارا جو پریشر ہے مقدمات کا عدالتوں کا وہ ریلیس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عوام میں کیونکہ سپورٹس میں ہیں اور آپ دیکھیں کہ جب جلسوں میں جاتے ہیں تو زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں شاید یہ فیصلہ کر کے جاتے ہیں کہ آج ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا ہے پارٹی کی طرف سے بھی کئی بار کہا جاتا ہے لیکن جب عوام میں جاتے ہیں تو اگریشن آ جاتا ہے اور جو دل میں ہوتا ہے وہ موہ پر آ جاتا ہے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اس کے علاوہ آپ کے دوست حامد میر صاحب نے بھی سمی صاحب آج ملاقات کی ہے خان صاحب سے بڑی خوشگوار ماحول میں ملاقات ہوئی ہے جو آئی ویٹنس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب نے اپنا نیریٹیو بڑا ڈیٹیل حامد میر کے سامنے رکھا جو اس وقت صورتحال ہے مقدمات ہیں اور یہ بھی انہوں نے آج کلیر کیا کہ جو ماضی کے اندر میڈیا پر باتیں کی جاتی ہیں کرکن لگانے کی اینکرز کو آف ائر کرنے کی گرفتاریوں کی تو عمران خان نے بڑا ڈیٹیل ان کو آج بتایا کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہوا اس میں ہم بلکل کسی صورت بھی انوالو نہیں تھے ساری ڈیٹیل صورتحال آپ کو بھی پتا ہے میر صاحب کو بھی آلویڈی چیزوں کا پتا ہے انہوں نے ان چیزوں کو اس ملاقات میں اکنالج بھی کیا ہوگا بھی آفیشل اس طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں آئی لیکن ہمارے سورسز اور ایک تصویر بھی میں نے آپ کو بھیجی ہے دیکھیں آپ کتنے خوشگوار ماحول کے اندر یہ ملاقات ہوئی ہیں اور میں نے جب کوئسچن کیا کسی سے کیا یہ دوستی کی طرف ہاتھ بڑھایا گیا ہے تو انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک ہے بینگ ار جنرلسٹ حامد میر صاحب کو ایکسپٹ کیا جمران خان نے دیکھیں سمی صاحب اس امران خان کے پاس جب بھی لوگ جاتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں سینئر انکرز آپ لوگ جاتے ہیں تو یہ الزام فوری طور پر لگایا جاتا ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو بلایا جاتا ہے لیکن آپ یقین کریں کہ آپ جب امران خان کے پاس جاتے ہیں آپ وہاں پر سکس سے سکس کوئسچن بھی کر لیں گے تو بڑا اس کو ریلیکس ہو کر اس کا وہ جواب دیں گے لیکن اس کوئسچن کرنے کا انداز بھی ہونا چاہیے اگر آپ الزام کے انداز میں کوئسچن کرتے ہیں تو وہ کوئسچن بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ جو سامنے آپ کو اپننٹ ہوتا ہے وہ اس کو لیتا ہے لیکن اگر آپ تحامل سے سک سوال بھی کریں گے تو اس کا جواب دیں گے تو دیفنیٹلی ہمید میر صاحب کے سوالوں کے سک جوابات بھی امران خان نے دیوں گے اور اچھی ڈسکشن ہوئی ہوگی کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ بڑی خوشگوار محول کے اندر یہ ملاقات ہوئی مجھے اب یہاں پر ایک بریک پہ جانا ہے بات شبیر میں آپ کو روکوں گا اس خوشگوار ملاقات کی تصویر بھی ہم دکھاتے ہیں جب بریک سے واپس آتے ہیں اور آپ سے مزید بھی جانیں گے لیکن آپ نے سے پہلے جو بات کہینا کہ آپ کو بھی پتا ہے اور خان صاحب کو بھی پتا ہے وہ جو قدغن اور آف ایر پروگرامز کرنے کی بات اور حامد میر صاحب کو بھی پتا ہے تو بھائی جان موجودہ حالات کے تناظر میں مجھے کچھ نہیں پتا آپ کو پتا ہے اور حامد میر صاحب کو پتا ہوگا عمران خان صاحب کو پتا ہوگا لیکن یہاں پر ایک چھوڑا تھا وقفہ اور اس کے بعد ہم گفتگو جاری رکھتے ہیں ناظرین پاکستان کی سیاست پر بات ہو رہی تھی علینا آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتا ہوں یہ جو کچھ چل رہا ہے منظر نامہ آپ تو اور بھی پرچے ہو گئے اور کل مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کے سارے جو قائدین ہیں وہ اپنی زمانت انیس لوگ ہیں ان میں ساری ان کی ٹاپ ٹیئر شامل ہیں تو وہ زمانتوں کے چکر میں ہوں گے لیکن آپ کی طرف آنے سے پہلے میں ایک تصویر اگر ہماری ٹیم نے تیار کی ہو حامد میر اور عمران خان صاحب کی اس پہ حامد میر صاحب بڑے مسکر آ رہے ہیں عمران خان صاحب تھوڑے سنجیدہ ہیں ہو سکتا ہے آج جو ملاقات ہوئی ہو اس میں کہکے زیادہ ہوں حامد میر کے چہرے پہ زیادہ آنسی ہو اور خان صاحب بھی مسکر آ رہے ہو یہ فائل فوٹو ہے یہ جو آج کی جو ملاقات ہے یہ اس کی فوٹو نہیں ہے جی علینا حفاظتی زمانت مجھے امید ہے کہ ان سب کو مل جائے گی اور ان کو زمانتے سے ہونتے ان لوگی ہو جائیں گی لیکن ان کو definitely لگایا جا رہا کیسز کے اوپر تاکہ ان کا جو main focus ہے elections کو لے کر وہ ہٹے اور اس سے پہلے جو آپ نے سارے source دکھائے ہیں عدلیا کے حوالے سے یہ ابھی تو ان میں سے کچھ recently کل لیا پرسوں میں ایک معترم کو سن رہی تھی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے اور انہوں نے دو سابق ججز کا نام لے کر بہت زیادہ الزام لگائے وہ تو بلکل crunt situation ہے اور جسٹس باقی نجفی صاحب نے جنہوں نے موڈل ٹاؤن کی ریپورٹ بنائی تھی ان کو life threat تھے اس وقت میں پنجاب میں تھی لاہور میں تھی لاہور سے شوک کر رہی تھی اور مجھے یاد ہے کہ ان کے لیے بہت مشکل ہو رہی تھی بہت سے چیزیں تو یہ سائے چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں بلکل ٹھیک آپ بات کر رہے تھے اور ابھی عباس نے بلکل ٹھیک بات کی راجہ صاحب نے بلکل ٹھیک بات کی کہ اگر آپ نہیں چیز کرنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو ان کو بلانا پڑے گا contempt of court کے اوپر تو باقی یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے اوپر مزید cases ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں میں چاہوں گے کہ عباس اس کے اوپر روشنی ڈالیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملتے ہیں ان کے بات چیت ہوتی ہے definitely ان کے پاس کوئی اس حوالے سے information ہوگی کہ آنے والے دنوں پر ان پر مزید cases کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے ہیں بلکل compile کر لی ہیں ساری چیزیں daily basis کے اوپر options پر بات چیت ہوتی ہے لیکن daily basis پر کوئی نگاہ مقدمہ بن جاتا ہے جس طرح آت ایک سکون تھا تھوڑا سا کے دو دن سکون ہوگا اور آج بھی مقدمات 144 کے بنا دیے گئے ہیں تو اب بیزی کر دیا ہے کل پھر تحریک انصاف کی جو پوری leadership ہے عدالتوں میں جائے گی اپنی زمانتوں کے لیے تو کل حریپور بھی جانا ہے عمران خان صاحب نے campaign کے لیے جو جلسہ ہے وہاں پہ اور آج especially انہوں نے کہا ہے کہ یہ campaign اور یہ جلسہ ہمارے جو پوری campaign ہے یہ جاری رہے گی ہر جلسے میں شرکت کریں گے بھرپور طریقے سے عوام اس میں شرکت کرے ایسے انتظامات کیے جائیں تو ہر options کے اوپر غور کیا جا رہا ہے چھیک ہو گیا legal team ہے وہ بھی اس پر کر رہی ہے کام کر رہی ہے میرے پاس کیونکہ ہمارے آخری segment ہے اور راجہ عامر عباس یہ جو United Nation نے جو بات کہی ہے بڑی important ہے ان کے جو spokesman ہیں secretary general کے انہوں نے ایک question کے response میں کہا کہ the UN chief was aware of the charges brought against and emphasize the need for a competent independent and impartial legal process یہ تو بات آگی لیکن جو اگلا فکرہ انہوں نے کہا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے the secretary general urges calm lowering of tensions and respect for the rule of law human rights and fundamental freedoms یعنی secretary general صاحب نے کہا کہ یہ tension کو جو آپ نے بڑھایا ہو ہے نا کم کریں اس کو اور ذرا تھوڑا rule of law کی بات کریں تو very outset آج ہی جو ان کی statement آئی ہے actually تو انہوں نے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان میں جو charges frame ہو رہے ہیں اس کو reject کر دیا ان کے خیال میں یہ چیز جو ہے بعدیوں نظر میں انہیں نہیں لگتا کہ جو حکومت charges frame کر رہی ہے اس میں کوئی صداقت ہے آہ یو ایس نے بھی کہا ہے کہ ہم directly involved نہیں ہوں گے اس میں لیکن یہ جو united nation کی طرف سے جو بات ہے اور اب ان کے جو united nation آہ کے جو commission for human rights ہے آہ ان کی جو خاتون ہے michelle وہ اب اس کو دیکھیں گی کیونکہ security general نے یہ کہا ہے تو یہ بڑا ایک اس کا strong impact ہوگا رہا صاحب پاکستان پر بالکل اس کا impact بہت سے angles سے ہوگا دیکھئے سب سے بڑی بات ہے کہ پوری دنیا میں اگر fundamental rights کی کہیں بھی ان کو روندا جا رہا ہے یا اس کی خلاف ورزی اور یہ تو دنیا اس کو بڑی سختی سے دیکھتی ہے دنیا بھر میں اجازت ہے arrest کا لیکن arrest کے بعد اگر یہ allegations آتے ہیں اور یہ چیزیں عدالتوں کے سامنے آتی ہیں کہ جناب اس میں تشدد ہو رہا ہے اس میں لوگوں کے ساتھ اس قسم کا behavior کیا جا رہا ہے کہ جو کہ اس کے fundamental rights اور اگر صرف یہ کہنا کہ میں کوئی case کروں گا اگر اس کو اس کے اس کے بعد دشرت گردی کے دفعات کے تحت پرچہ درج ہو جائے تو یہ تو ایک بڑی ایک ایسی انہونی سی بات ہے اس کے شاید یہی وجہ ہے کہ یونائٹیڈ نیشن کے جنرل سیکریٹری نے اپنا اس میں انہوں نے reaction دیا ہے اور پورا جو international media اس وقت وہ یہی چیز اٹھا رہا ہے اور بلکل ایک یعنی ہماری جو بدنامی ہے وہ آخری حد تک پہنچی ہوئی ہے دیکھئے بلکل اب ایسے پرچے کرنا یہاں تک بات ہے terrorism کی تو اس میں تو ایک بڑی clear cut judgment سپریم کورٹ آف پاکستان کی already آ چکی ہے اور اس نے بڑے detail میں بتا دیا ہے کہ یہ terrorism ہے کیا چیز اور جو individual acts ہیں اس میں اور اس قسم کے organized انہوں نے بڑا تفصیل میں دیا ہے تو اگر اس کے corner پہ رکھ کے آپ اس کو دیکھیں تو یہ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو cutie ہے F.I.R یہ تو اس قانون کے اندر کہیں fit ہوتی مجھے نظر نہیں آ رہی بات آگی کہ اب دوبارہ international جو ادارے ہیں نہ صرف ادارے ہیں آپ کی press ہے اور خاص کر press کے جو مختلف organizations ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ کیا اس ملک میں جو fundamental rights ہیں freedom of speech expression freedom of press کیا آزادی اس کے ساتھ لوگوں کو information مل رہی ہے پھر سب سے بڑا citizens کا ایک freedom ہے کہ ان کو information جو ملکی حالات ہیں اس کے بارے میں ملنی چاہیے کیا اس کو تو نہیں روکا جارہا کیا اس کو تو blackout نہیں کیا جارہ تو یہ وہ تمام corners ہیں کہ جس پہ پاکستان پہلے ہی دنیا کے مختلف جو list بنی ہوئے ہیں اس پہ bottom پہ ہے تو اس کے بعد کافی issues ہوں گے آپ کو international community میں بہت شکریہ راجہ عامر عباس اور علینا اور عباس شبیر آپ کا بھی آخر میں میں کیونکہ وقت ہمارے پاس جمیل فاروقی ہمارے anchor person ان کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ ہوا ہے عدالت میں تو پولیس بلکل بھی جو جوابات تھے وہ نہیں دے سکی لیکن بہرحال عدالت نے دو روزہ جسمانی ریمانڈ دیا میں اس میں صرف ایک ہی عرض کرنا چاہتا ہوں تمام جو متعلقہ لوگ ہیں کہ رسٹرین اور لورنگ آف ٹینشن جو کہا ہے قوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے اسی میں ملک کا فائدہ ہے اور یہ جو سارے ہم لوگ جو صحافی ہیں چاہے ان کا کسی بھی پبلیکیشن سے تعلق ہے یہ پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں پاکستان کے اداروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو اگر اس پہ رسٹرین ہوگا تو مجھے لگتا ہے کہ صورتحال بہتر ہوگی اور خاصے پریشان تھے جمیل فاروقی تشدد کے بھی ان کے اوپر نشان تھے بڑے حوصلے میں تھے پاکستان کا نوجوان ہے پاکستان سے محبت کرتا ہے تو میں یہی ارز کروں گا کہ اس کو اگر آپ ٹینشن کو کم کر لیں اور درگزر سے اگر کام کریں تو وہ اس میں قوم کا ہم سب کا فائدہ ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نے یہاں میں ہوں جیسپین منظور اور آپ مجھے دیکھیں گے صرف پول پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے